پریزاد جب اپنی بہن سجدہ سے مل کر واپس جانے لگتا ہے تو سجدہ پریزاد سے کہتی ہے کہ مرزا صاحب کے گھر ہوتے جانا مرزا صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور جب پریزاد مرزا صاحب کے گھر جاتا ہے تو دروازے پر ناہید ہوتی ہے جو پریزاد کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے آج وقت بدل چکا تھا کیونکہ آج ناہید وہ پہلے والی ناہید نہیں تھی بلکہ آج اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اس نے عام سے کپڑے اور پرانی سی چپل پہن رکھی ہوتی ہے ناہید پریزاد کو مرزا صاحب کے پاس لے کر جاتی ہے مرزا صاحب پریزاد کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ مرزا صاحب کو حقیقت معلوم ہو چکی ہوتی ہے کہ اس رات چھت پر پریزاد نہیں بلکہ ماجد تھا مرزا صاحب پریزاد سے معذرت کرتا ہے لیکن پریزاد منع کر دیتا ہے مرزا صاحب اپنی درد بھری کہانی پریزاد کو سناتا ہے کہ ماجد نے ناہید کو یہاں چھوڑ رکھا ہے اور خود کسی نوکری کی تلاش میں دربدر کے ٹھوکریں کھا رہا ہے پریزاد کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ آج اس کی پہلی محبت ناہید بے بس دکھائی دے رہی تھی پھر پریزاد ناہید کو اپنا کار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماجد کو دے دینا اسے کوئی اچھی جاب مل جائے گی اور پھر پریزاد اپنی بھیگی آنکھیں لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو دوستو آنے والے اپسوڈز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں